تو وہ جو ماسٹر فضل کریم صاحب تھے انہوں نے مجھے گلے لگایا اور گلے لگا کے تو وہ میرے بھوسے دینے لگ پڑے اور رونا شروع کرتی تو میں بڑا حرام اور پریشان تھا کہ کیا واقعہ ہوگا ہے کہ میرا یہ وہ خموش طبعہ بڑے تھے تو یہ میں رو رہے ہیں تو میں نے کہا استاذ جی کیا ہوا تو کہتے ہیں بچے تو پہلے کھل کے رو لے پھر میں تجھے بات بتاؤں گا میں نے کہا کیوں کہتے ہیں میں تمہیں بات بتاؤں گا تمہارے لیے وہ اتنا صدمے کی بات ہوگی کہ تمہاری موت کا خطرہ تو میں نے رو پڑا اب لوگوں میں یہ تاثر تھا کہ میں کوئی بڑا لینڈ لاڈ ہوں بڑا آدمی ہوں میں تو بڑا میر آدمی ہوں کوئی میری وہ جو میرے اندر کی کہانی تھی جو میرے پاس غربت پہمہ سے گزرا تھا کہ میں میرے پاس تو سائیکل بھی بگ گئی تھی تو میں جناب سورہ سو نٹی منٹے پیدل چاہ رہا ہوں کسی میں کسی کو یہ تاثر ہی نہیں تھا یہی تھا کہ یہ تو بڑے خاندے پیدے گاردہ بچے آکڑ خان تو میں تھا باستر جو تھے وہ سارے اپنا جو ہے نا میرے عزت بڑی کرتے تھے عام بچے مجھ سے ڈرتے تھے منیٹر تھا اس طرح ایڈباس صاحب نے مجھے نا پھر وہ ایڈباس صاحب میری جو ہے تھی نا وہ ڈامینیٹک مشینوں سے تھوڑے سے تنگ بھی تھے وہ مجھے پاتے خان بلاتے تھے گا پاتے خان تو وہ میری پاتے خان چل پڑی ہمارا وہاں بڑا ٹیک ہو گیا اب کرتا میں کیا تھا کہ کمپیٹیشن بڑھا تھا میں دن کو جو انہیں ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں بڑی سختی ہوتی تھی ہماری زور کی نماز آرے کینے مسجد سکول میں تھی اس میں بڑھنی ہے کھوڑا پانی ہوتا اس کے ساتھ بلو کرنا ہوتا مو زہر ہو جاتا تھا تو میں جا کیا کرتا ہوں چلوئے تو نماز نہیں پڑھا تو یہ نہیں کہا رہا تو نو ہی نہیں کہا رہا تو ایسے میں کرتا رہا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ تو ہمارا ساہ پڑھتا کوئی نہیں تو رات کو جو بچے دوسرے دوسرے کمروں میں رہتے تھے سکول کے وہ بٹیاں جلا کے تو پڑھتے تھے میں سو جاتا تھا اب وہ بڑے خوش تھے کہ یہ تو پڑھتا کوئی نہیں ہے جو ہی وہ سوتے تھے انہ نودہ سبجھے میں اٹھ کھڑا ہوتا تھا تو میں جنب جس صبح کی نماز ہوتی تھی مسجد میں ہم سکول کے میں مسجد میں نماز پڑھ گئے میں پھر آکے سو جاتا تھا وہ کہتا تھا یہ تو سوتا ہے سوتا ہی رہتا ہے سوتا ہی رہتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں تو محنت سے بڑا پڑھ رہا ہوں اب ہوتا یہ تھا کہ دور دور سے جو لوگ آتے تھے نا جب بچے وہ داہر کرانے کے لیے تو میری وہ پٹے خانی دیکھ کے نا تو وہ اپنے محسوم بچوں کو ناوی دس بھی میں میرے پاس چھوڑاتے تھے اس طرح میں کہ یار اس کا خیار رکھنا تو ان میں ایک آڑا کا بزرگ تھے وہ چھوڑ کے آئے وہ بچے کا نا فضرمان تھا بڑا شریف اور بڑا خوبصورت بچا تھا تو اس نے مجھے بتایا باب چاچے نے کہ اس کی ماں مرگی لے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں فضرمان کی میں ماں ہوں تو فضرمان کو ہم نے بڑا پیار دیا فضرمان پھر ہائی سکول کا ریٹیرڈ ہینڈ ماسٹر ہے آج کل اور وہ اس وقت آڑا کا آڑا بشارت ذلہ چکوال کا بہت بڑا چودری ہے اور وہ کمال کی شخصیت ہے آج بھی میرے بارے میں کوئی بندہ گلا کرے وہ گلے پڑ جاتا ہے کہتا ہے اس کے ساتھ تو ماں نے پیدا ہی کو نہیں کیا ہم میری اس کی شفقتوں سے یہاں تک پہنچیں تو میں اس وقت بھی لوگوں کی شدمت اس طرح کرتا تھا اور سرپسی کرتا تھا آپ کو ایک بڑا دلچسل بات کسنا ہمارے جو ہسٹل میں صبح کی روٹی کیا ہوتا تھے کہ میری نانی موتر منکیہ کرتی تھی کہ وہ جناب صبح سویرینہ کے وہ پروٹھا پکاتی تھی اور ایک بوتل پلاسٹر کی جو ہے نا وہ دودھ کی بھار کے گرم کرنا اس کو ٹھڑا کرنا دودھ کی بھار کے اور ایک پروٹھا یہ جناب ایک محمد یوسف تھا جڈ بدر برادری کا آج کل اس کا لڑکا حرون شید سکول ماسٹر ہے بڑا پھٹے کھان ہے تو یہ بڑے اے نیک لوگ تھے بڑا ہے ان کا غار جو تھا نا یعنی ان کے یوسف کے نانا اور دادا جو تھے نا ان کے مطلق مشہور تھا یہ اس دبانے میں انہا حج کیا تھا بہر اجاز کر رہی ہے ان کے مطلق مشہور تھا کہ یہ تو سگے باپ کبھی لیاض نہیں کرتے کسی کی آنکھ میں بیان ان کو کوئی بندہ کہتا تھا نا اپنے مقاعد ہیں یہ بات کو انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنا حج نہیں خراب کرنا تو یہ بڑے نمازی ایک بست کے ساتھ ان کا گھر تھا اور دوسرا یہ جو نا یہ جو عیدگاہ والے پیر تھے ان کے یہ خاص چیلے چانٹے تھے وہ پیر بھی ہمارے گھوم آدے تھے تو ان کے گھاری رہتے تھے اور یہ بڑے پکے نمازی دوئے بابے تھے اور یہ جناب اپنا بہت نیک لوگ تھے تو یہ یوسف کا نانا اور دادا کی بات کر رہا ہوں تو یوسف کی ماں بھی اس طرح بڑی اچھی خاتون تھی تو وہ شہد میں نے وہ جو آپ کو واقعہ سنایا تھا پرامری بھالا کہ میں نے وہ چار چانٹے نے اٹھا لیے تو پھر بعد میں میں نے یہ خود کا نہیں بتائی نا کہ دیکھو میں نے پیسے اٹھائے ہیں تو میں نے تو پوری تین تاریخ تحصیلوں میں ٹاپ کیا ہے تم لوگوں نے بابے کو پیسے دیا تو بابے تم کوئی مشکل سے پاس ہوئے کوئی فیل ہو گئے ہو تو وہ یہ جو یوسف تانہ اس نے گھر میں جا کر بتایا کہ میری چوانی نے مرزے نے درباہ سے اٹھا لی تھی قبر سے تو اس کی ماں ہمارے گھر گئی کہ مارے چوانی واپس کا تو میری والدہ نے کہا دو واپس میں نانی نے گا دو تو میں نے کیوں دوں انہوں تو بابے سے جا کر میں نے تو ان کی تنین اٹھائی میں نے نہیں کہا تھی اچھا وہ ایک طرف تو ان کے ساتھ یہ ماری انہوں تھوڑی سی شکرنجی بھی تھی کہ میں نے چوانی ان کو واپس نہیں لیکن دوسری طرف نا جب ان کو یوسف کو میں نے کہا نا کہ یار یوسف تو صفحے سے دیا گھر یوسف سے میرا پیار قیم رہا تھا وہ سکول روتانہ سیکل پر اٹھ درائے جالب جاتا تھا میں نے کہا یہ میری سوبر روٹی لیا گا تو اس نے ماں کو کہا کہ بھئی میرا تو وہ کلاس فیلو ہے میں نے اس کی روٹی لے کے جانے ہیں انہوں نے کہا جی بس پترسک کیوں بنا کرنا تو اس کی دادی بھی اور نانی وغیرہ بھی تو بڑی نیک خاتون تھی وہ نانا دادا بھی بڑے تھے تو انہوں نے کہا ان پر مشکل بکرت ہے اس کا باپ جیل میں ہے وہ ہسٹل میں رہتا ہے لیک بچہ ہے تو یار وہ سارا خرچہ ہسٹل کا نہیں برداشت کر سکتا گھر کے کھانا اس کو جائے گا تو صحت اچھی رہ گی دودھ ان کے گھر کا ہے روٹی ان کے گھر کی ہے انہوں نے ان کو مدد کرتی ہے تو صوبصویرے ایک بطل دودھ کی اور ایک پروٹھا یہ جناب صوبصویرے جناب نماز پڑھ کے میری والدہ مطرمہ دے انہوں نے پیک کر کے ایک تھیلے میں ڈال کے تو یوسف کو دیتی تھی اور وہ یوسفو لے کے جاتا تھا اور اب میں آپ دادہ لگانے کے جناب کہ ایک بطل دودھ کی روز جس بندے کو مر رہی ہے پروٹھا مر رہا ہے اور پھر وہی وہ میرا وہ تھیلہ واپس لاتا تھا دوسرے لے کے جاتا تھا ایک طرف یہ تھی دوسری طرف یہ تھا کہ ہم جوان آدمی تھے پہلے ٹیم تو یہ گالے دیتے تھے شام کو روٹی ہم نکھانی ہوتی تھی نا اس کے لیے ہوسٹل میں انتظام تھا بابا پھجا تھا اس کے یہ اوپر والے دانت بہت اوچھے تھے تو اس کو انہوں نے کیا کیا تھا نکلوا دیا تھا کہ مو اوچھے تھے اس کو آدمی کھولا رہا تھا تو بابا پھجا جو تھا نا وہ ہوسٹل کی روٹی پکاتا تھا اور وہ دو رویان دیتا تھا یار بچے کو تو اس نے پیسے مقرر کی ہوئے تھے اتنا آٹا لے آیا کرو اتنے پیسے لے آیا کرو تو آپ کو روٹی دوں گا اچھا وہ روٹی اتنی پتلی ہوتی تھی اتنی چھوٹی ہوتی تھی مرد کی پکائی اس کے اوپر اپنا یہ جو ہے نا طوے پر وہ یقین کرو کہ اسے بارہ کچھ آنا جانے ہی نہیں بنتا تھا بڑے اہم جناب پریشان اچھا وہ دوپیر کو بھی پکاتا تھا جو بچے بان جن کا گھر سے نہیں آتا تھا انہوں نے دوپیر کو بھی جاتا تھا شام گو جاتا تھا تو اتوار زہر میں نے دوپیر کی بھی آنکھا نہیں ہوتی تھی ایک دن دوپیر کو جناب کافی ٹیم گودر گیا تو بابا پھجے نے روٹی نہیں آ کر پکائی نہ ہمیں دیئے سالن بھی یہ ہوتا تھا کہ اس میں اگر والو پکے ہوئے ہیں تو اس میں ایک طرف سے آپ مکی لگائیں تو دوسرے کنارے پر چلے جائیں یوں شہد کوئی آلو کابو آ جائے بوٹی والی جگہ پر یہ کڑی ہوتی تھی یہ بھی گوشت جیسے نمبر ہوتا تھا تو دال والے دن وہ دال کا دانہ بھی اسی طرح تلاش کرنا پڑتا تھا تو وہ عجیب سا معنی جسے کجی علم کے قیدیوں کو ملتا ہے نا کھانا اس طرح وہ بابا میں کھانا دیتا تھا بہت کجیوس آدمی تھا اور سخت بڑا تھا وہ نہ ہیڈ باسٹر کی پرواہ کرتا تھا نہ ماسٹر کی پرواہ کرتا تھا نہ ہماری پٹے خانی کی پرواہ کرتا تھا صاحب نے مجھے جو میرے پاس جو ہے نا زرگہ آ گیا بچوں کا انہوں نے کہا یار مرزا یار خدا کے نام ہے بھوک سے مر گئے جا بابے پھجے کا پتہ کر تو میں نے ایک دو لڑکوں کو ساتھ لیا تو پوچھتا پوچھتا مجھے اندازہ تھا کہ باب پھجے جو میں کہوں گے شرکی اسے میں اس کا گھا رہا ہے ادھر میں درہ جالب میں پھرتا 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 وہاں چلا گیا تو میں نے ابوہ کھڑایا ان کا دروازہ تھا انہوں نے کا برابر تو اندر سے گھٹکنے گھٹکنے سے چاہ جے پھجے کی طرح ایک بیٹا نکلا کیا ہے وہ چلا گیا دوسرا آ گیا کیا ہے وہ آگے سے مجھے دعبر رہتے میں بچے کر کے کھڑا تھا میں نے کہا بابے کو نکالو تو انہوں نے کہا اصل میں بابا گاؤں اس دن کہی گیا ہو گیا تھا تو انہوں نے میں روٹین ہی دینی تھی بکھیاں میں مارنا تھا تو جب میں نے برزد کی نا تو وہ اس کی بیوی آگئی تو وہ پلکل پتلی پانسی جس طرح چاچا بدصورت بڑھاتا نا مائی خوبصورت بڑی تھی تو وہ جناب مزر خاتون تھی لیکن خوبصورت خاتون تھی سوار پتری سی تو وہ جناب آئی نا تو اس وہ اتنی اس نے مٹھے الواز سے مارے ہمیں سے پوچھا اوہ پتر کی گال ہے کیوں تو اسی بتلے بوہ بندے میں نے کہا میرے موہ سے ایسے ہی نکلا میں نے کہا ماسی اس بابے بابا کیا لگتا آپ اس نے کہا میرا جمعہ ہے میں نے کہا ماسی اس کو سمجھا اس نے میں بکھا مار کیا کیا ہوا میں نے کہا اسے روٹی تھوڑی دیتا ہے ہم بچے بھوک کے مر گئے پیسے بھی ہم سے لیتا ہے دالیں لیتا ہے ہم سے جناب آٹا لیتا ہے گھی لیتا ہے لیکن ہمیں بھوکا مار گئی آج دیکھو یہ ٹیم شام کونے والا ہے ہمیں دوپیر کی روٹی بھی نہیں ملی ہم جوان بندے ہیں روٹی کھاتے ہیں آج بیسی چھوٹی تھی ہم نانے چلے گئے تھے وہ پانی کڑوا تا رہا وہاں کا ہم کھو تھی ہمیں جاتے تھے گھوٹیوں کے گھو سے دکھ نیچے دکھ پرے جو نے وہ اپنا ایک ہمارے رشتے میں پھوپی کے بیٹے تھے برگڑی اسلام ان کے کوئے میں گئے رہے تھے وہ آرائیم بیرادی کے کوئے تھے وہ بکھروں کے تھے وہاں پر ہم جا کرنایا کرتے تھے ہمارے کلاس فائل ہوتے لڑکے ان کے ڈیروں پر جا کرنا تو انہانے سے بھوک بڑی لگتی ہے تو ہم اوپر سے چلانگیں لگا لگا کے اس میں اوپر میں چلانگیں لگاتے تھے طلا میں تو وہ بھوگ لگ جاتی تھی تو اس نے کہا بھئی اچھا تو آج تک کتنے سال سے یہ روٹی دے رہا ہے میں جب سے یہاں شادی کر رہی ہوں یہ روٹی دے رہا اسٹر میں آج تک کسی نے شکیت نہیں کی تو 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 پہلا لڑکا ہے جس نے شکیت کی ہے تو میں نے اسے کہا مازی ساڑھیاں نے گلانتے سانویتیں پچھایا ہے ہم بات کرنے سے نہیں رہتے تو اس لیے میرا باپ بھی جیل میں ہے تو میں تو یا ہم بولنے سے نہیں رہ سکتا تو کہتی ہے کہ تو کون سے گاؤں کا ہے میں نے کہا میں دولت پر کہوں کہتی تو کون ہے میں کہا میں فپرا ہوں کہتے تو راجی فپری کو جانتا ہے وہ میری والدہ کا نیک نیم تھا ننیال میں میری والدہ کو ننیال میں راجی بلاتے تھے ددیال میں راجی بلاتے تھے ان کا نام تھا راج بیگر تو راجی فپری کا تو کیا لگتا ہے میں نے کہا بیٹا تو مائی نے کوئی جھجک نہیں کی دیکھے نا نامی دسوی کا سٹوڈنٹ ہوں تو مجھے گلے لگا گئے تو انہوں نے ایسے جو کچھ صدیوں سے بجھڑ ہوگا بیٹا تو انہوں نے مجھے تو جناب پیار دینا شروع کر دیا اور ساتھ رونا شروع کر دیا میں نے کہا کیا ہوا کہتی میں ککڑ پنڈی کی ہوں تیری ماں اور میں ایک ہی اس کے ننیال وہاں تھے میرے بیکے وہاں تھے تو میں اور وہ بچپن میں وہ ننیال میں علی بڑی ہے تو میں بچپن میں اور وہ وہ جو انا اپنا ایک ہی خاتون تھی انہوں نے نام بھی بتایا وہ والدہ بھی نام لے دی انہوں نے بڑیاں بچیاں کیوں تعلیم نہیں رہی تو ایک ہی کے پاس ہم سپارہ کٹھا پڑتی تھی ہم نے قرآن کٹھا پڑا تھا میری تو وہ سنگی بینوں کی طرح تھی تو پھر وہ چلی گئی اپنا دولت پر اس کی شادی ہو گئی میری دھیلہ ہو گئی تو پترا اتنے دور رستے ہیں نہ مطلب کوئی آنے جانے کا انتظام ہے تو وہ ذرا ڈاڈے سے لوگ تھے ان کے گھر والے تو اتنا دور آنے بھی نہیں دیتے تھے تو میرے مجھ کوئی لیک جانے والا کوئی نہیں تھا ہم اپس میں بچڑ گئیں کبھی کربار اتفاق سے کبھی وہ بھنڈی آتی تھی میں بھی جاتی تھی تو ملکات آتی تھی میری تو وہ سنگی بین تھی تو مجھے تو پتا چلا تھا ایک دفعہ مجھے پتایا گیا تھا کہ ان پہ تو بڑا مشکل وقت آیا اس کے تو میاں جو ہیں جیل میں چلے گئے ہیں اس کا دیور جیل میں چلے گئے ہیں تو کیا آ رہے ہیں آپ لوگوں کے تو میں نے کہا دیکھ لیں ماسیر مارے حال یہی تو تیرے سامنے ہیں کہ میں ہسٹر میں بیٹھے ہیں سائیکل نہیں ہے اس لیے ہم پیدر نہیں آسکتے سکور سے نہیں آسکتے تو میں نے نا وہ کچھ کہانی کو ڈرامائی رنگ دیا وہ اس طرح کے کلائمکس پہ لے گیا وہ میرے کلائمکس پہ لینے پر وہ ماسیر دوبارہ رو پڑی انہیں پھر میرے گلے لاکہ اس نے کہا اچھا آئی پھجیو تو گھر آ لے تو بچوں کے ساتھ نہ ظلم کرتا ہے میں تیرا بند بس کروں گی اچھا اب ہم بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں جناب مغرب کی ازان کے بعد جناب باب پھجیو نے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں جو گھر سے ہماری ماسی نے پکا کے دیں اس نے ادھر نہیں آ کے پکائیں کہیں گیا ہوا تھا اور جناب اس نے مصروں کی ڈال پکائی اس کے دیجگاہ اٹھائے ہوا تو وہ جناب آ گیا اچھا اب مجھے ڈار تھا کہ میں نے باب پھجیو کی شکید لگائی میں نے باب پھجیو سے ایوائیڈ کر رہا تھا اس کے آگے نہیں جا سا بابا ڈاڈا بڑا تھا جنہی وہ اچھی تھی نوازی اتنی بابا ڈاڈا تھا اس نے جو برچی خانہ سا تھا برامدہ سا اس میں جا کے بیٹھا انہوں نے کہا لے آ لے آ کوریاں اپنیاں اچھا لون یہ سالن کو ہمارے پجابی میں لون کہا کرتے تھے میں جب کالج میں گیا میں کھانا کھا رہا تھا تو میں نے اس کو کہا برچی خانے برچی کو کہ یار اور لون ڈالنا تو وہ مجھے چھڑتے تھے کالج میں یہ لون ہیں تو یہ میں لون بولتے تھے تو اس نے کہا گیا آو لون لو تو اس نے ساروں کو وہی دو دو جو تھے نا مطلب چمچ سالن ڈالا تو دو کڑی کڑی روٹیاں دی اچھا تو اس نے کہتے ہیں وہ کدھر گیا پپرا لوکوں وغیرہ آیا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں آیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں دو چاچے سے نراض ہوں میں نے نہیں جانا کہتا ہے کہ میں رادی کار لیتا ہوں تو وہ میرے پاس آیا تو اس نے نا مجھے تین روٹیاں دی سب کو دو دی مجھے تین روٹیاں دی اور مجھے نا وہ جو اپنا اس کا نا سٹیل کی چھوٹی سی پریڈ تھی وہ دال سے بھر کے دی تو مجھے کہتا ہے تو نے اہندہ میری شکیت نہیں لگانی تیری وہ میری بیوی جو ہے نا تیری ماسی نکل آئی ہے تو پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میں تو میرے تو مطلب ہے جو ہے نا تیری جو میری بیوی ہوں تیری ماسی ہے میں نے کہا مجھے تو آج پتا چلا ہے کہتا ہے وہ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کار سے نکال دوں گی تو وہ جناب تیری ماسی کہا مجھے پر ڈنڈا چڑھ لے گا تو تجھے میں سب سے آگر میں دیا کروں گا اور کمرے میں دے جائے کروں گا تو وہ نے کہا ہے اس کو کمرے میں جو دیتا ہے بعد میں لڑکوں نے شکیت کی تو اس نے کہا یار پڑھائی کرنے والا ہوتا تو اس کا میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا بابے نے کبر کر لیا تو میں پھر وہ جناب مجھے ان سے زیادہ ملتی تھی جناب روٹی اور ہمارے جناب پھر بذہت ہو گئے کدھر گھر سے دودھ اور لٹھے آ رہے ہیں تو ادھر سے جناب بابا فجہ جو ہے ہماری ماسی کی سبارے سے جناب ہمیں سالن بھی زیادہ دے رہے ہیں روٹیاں بھی زیادہ دے رہے ہیں تو ادھر جناب جو ہمارا سیکنڈ ایڈ ماسٹر ہمارے استاد تھے اب وہ پچھلے پار ہمارے ممان ہوتے تھے ادھر وہ جو تیریوں کا ہٹل تھا وہ ہمارے ہمارے کلاس فیلو کے اندر نیال تھے تو وہاں سے ہمیں جناب خالص دودھ ملتا تھا سارے خالص چیزیں ملتی تھی ادھر سے ہمارا وظیفہ آ رہا تھا ادھر سے جناب کتابوں کی دکان چار رہی تھی تو ہم نے وہ عجیب کبھی جناب ہم نے دھوب دیکھی نہیں کبھی سایہ دیکھا تھا اسی محول میں وہ وظیفہ جی نہیں قدم قیام یہ قدم قدم قیامت یہ سوا دیکھوئے جانا کا منظر تھا تو اسی محول میں جناب جو ہے نا کہ ہم ہمارے جو جو امتحان آ گئے اور جب ہمارے امتحان آئے تو ایک دن ماسٹر فضل کریم صاحب تھے اللہ ان کو جنصیب کرے کریالہ جالب کے تو انہوں نے مجھے کلاس میں بلایا کہ اس کو بلا کے لیا یعنی ادھر ہمارے ہائی سکول کے امتحان قریب تھے تو ادھر سے جناب انہوں نے مجھے بلایا تو وہ جب ان کے پاس پہنچا تو وہ بڑے کاداور تھے بڑی بزرگ چھکسیت تھے تو بعد میں ان کے بیٹے جو تھے نا اپنا ادھر قیوب صاحب وہ بھی اڈھر ماسٹر ہوئے ہیں تو وہ جو ماسٹر فضل کریم صاحب تھے انہوں نے مجھے گلے لگایا اور گلے لگا کے تو وہ میرے بھر سے دینے لگ پڑے اور رونا شروع کرتی وہ براہ راس استاد نہیں تھے میرے سکول کے استاد تھے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا مجھے گلے لگا کے تو میں بڑا حرام اور پریشان تھا کہ کیا واقعہ ہوگا ہے کہ میرا وہ خموش طبعہ بڑے تھے تو مجھے میں رو رہے ہیں تو میں نے کہا استاد یہ کیا ہوا تو کہتے ہیں بچے تو پہلے کھل کے رو لے پھر میں تجھے بات بتاؤں گا میں نے کہا کیوں کہا دیوں میں تجھے بات بتاؤں گا تمہارے لیے وہ اتنا صدمے کی بات ہوگی کہ تمہاری موت کا قتلہ تو میں نے رو پڑا اور جب میں پھر انہوں نے مجھے خود ہی چپ کر آیا پھر میرے سامنے انہوں نے اخبار رکھا تو اس پہ اخبار پہ لگا تھا کہ دولت پر کے مشہور مقدمہ قتل کا فیصلہ آئی کورٹنک میں کھو گیا اور جو بندے گناہگار تھے وہ آئی کورٹنیں بری کر دیئے اور میرا باپ اور میرا چچا اور واقعی وہ جو لوگ بے گناہ تھے ان کی عمر قید باہر رکھی یہ ہمارے ملک کا انصاف کا نظام ہے کہ میرے باپ کی سزا باہر رکھی گئی اور وہ پہتہلیس سال قید کی ہائی کورٹ سے بھی جو ہے نا وہ مجرم قرار پائے آج اس پہ ہی ختم کریں